بولی ووڈ فلمی ایکسپلینر پریزنٹ تمبار دوستو آج کی جو مووی ہے وہ 2018 میں ہی تمبار ہے جو ایک آسکار ڈیزرونگ مووی ہے اور یہ مووی ایمازون پرائم ویڈیو پر اولیول ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی مووی تمبار مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں پورتی کی دیوی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو سونے اور اناج کے اپار دیوی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ پریتھوی ان کی کوک ہے جب اس برمار کی شروعات ہوئی تھی تب دیوی نے چھتیس کروڑ دیوی دفتاؤں کو جنم دیا تھا اور ان کی پہلی سنتانتی ہستر جس سے دیوی بہت پیار کرتی تھی پر ہستر کافی لالچی تھا اور لالچ میں دیوی کا سارا سونا اور اناج پانا چاہتا تھا سونا تو اس نے لے لیا پر جب وہ اناج لینے گیا تب سبھی دیوی دفتاؤں نے اس پر حملہ کر دیا پر دیوی نے اسے بچا لیا اور اسے بچانے کی ایک شرط رکھی کہ آج کے بعد سب ہستر کو بھول جائیں گے اور کوئی بھی اس کی پوجا نہیں کرے گا تب سے ہستر دیوی کی کوک میں سو رہا ہے اسی لئے آج ہمیں ہستر کا ذکر کہیں بھی سننے کو نہیں ملتا ہے پر تمبارٹ کے لوگوں نے اس کا مندر بنوا دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے تب سے دیوی دیوی دفتاؤں کا کہہر بارش بن کر تمبارٹ پر برس رہا ہے اس کے بعد ہمیں مووی کی سٹوڈی دکھائی جاتی ہے جو 1918 کی ہے اس سین میں ہمیں ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے جو بارش میں بھیگتی ہوئی ایک حویلی میں جا رہی ہے یہاں پر وہ ایک بڑی آدمی کی سیوہ کرتی ہے ان سیوہوں میں یون سے سیوہ شامل ہوتی ہے جس اس عورت دوارہ کی جاتی ہے اور وہ یہ سیوہ اس مقصد سے کرتی ہے کہ حویلی میں ہستر کی مورتی کے پاس رکھا سونے کا سکہ اسے مل جائے گا اور اگلے سین میں ہمیں دو بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو اسی عورت کے ہیں اور بڑے لڑکے کا نام ونائک ہے اور چھوٹے کا نام صداشف ہے یہ دونوں اپنے گھر کی اور جاتے دیکھتے ہیں پر گھر میں تالہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی ان کی ماں کام سے نہیں آئی ہے پھر وہ دونوں تالہ کھول کر اندر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں ایک بڑی عورت کو کھانا کھلانا ہے جو ان کے گھر میں بند ہے پھر اس کے بعد ونائک کھانا بناتا ہے اور صداشف کو کھانا کھلانے کے لئے بھیجتا ہے صداشف تھوڑا ڈر جاتا ہے پھر وہ آگے آتا ہے اور اسے کھانا کھلانے کے لئے لے جاتا ہے اتنے میں ان کی ماں آ جاتی ہے اور دونوں کو تھپڑ مارتی ہے اور خود کھانا کھلانے کے لئے لے جاتی ہے وہاں اس بڑی عورت کو دکھایا جاتا ہے جو کافی ڈراؤنی ہے اور پھر یہ عورت اسے کھانا کھلاتی ہے اور اس کے ناکھون بھی کارتی ہے رات میں ونائک اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اس بڑے آدمی نے سونے کا سکت لیا تو ونائک کی ماں منع کر دیتی ہے پھر ونائک اس بڑے آدمی کو گالی دیتا ہے اور یہاں ونائک کو پڑا چلتا ہے کہ بڑا آدمی ہی اس کا باپ ہے اس کے بعد ونائک کہتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں وہ سونے کے مدرہ نہیں دی تو ہم اس بڑیا کا کھیال نہیں رکھیں گے اس بات پر اس کی ماں سے تھپڑ مارتی ہے یہاں دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کمرے سے اس بڑی عورت کی آواز آتی ہے اور وہ عورت اب نین سے جاگ گئی ہے اور ونائک اور اس کی ماں کمرے میں جاتے ہیں اور اس بڑی عورت کو بولتی ہے سو جا نہیں تو ہستر آ جائے گا پھر وہ بڑیا سو جاتی ہے اور اگلے دن اس بڑے آدمی کی مرتیوگی ہو جاتی ہے اور ونائک کی ماں اب تمبار چھوڑ کر جانے کا پلان بناتی ہے اور ونائک اپنی ماں کی بات سے سہمت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس حویلی میں کوئی خزانت چھپا ہے اور وہ اس خزانے کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس بڑے آدمی کے مرنے کے بعد سب کچھ ان کا ہی تو ہے پر اس کی ماں اس کی کوئی بات نہیں سنتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ کل سوا ہی تمبار چھوڑ کر چلے جائیں گے اگلے سین میں سداشف گھر کی دیوار پر چڑھا ہوتا ہے جس سے فسل کر اس کا صرف فوڈ جاتا ہے اس کی ماں ونائک کو گھر پر چھوڑ کر تو اسے بولنا ہوگا سو جا نہیں تو ہستر آ جائے گا اس کے بعد ونائک اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کھانا تو جل چکا ہے اور بڑی عورت بھی جاگ چکی ہے ونائک ڈر جاتا ہے اور جلدیلی اس کے لئے کھانے کے لئے کچھ ڈھونے لگتا ہے یہ دنے میں بڑی عورت وہاں آ جاتی ہے اور ونائک کو کھیچھ کر اپنے کھنے میں لے جاتی ہے اور اس سے کھانا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت بھوکی ہے پر ونائک کو وہ شبدیاد نہیں آتے ہیں جو اس کی ماں نے اسے کہہتے ہیں اور ونائک کو کھانے ہی والی ہوتی ہے کہ وہ ونائک کو شبدیاد آ جاتے ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ سو جا نہیں تو ہستر آ جائے گا اس بڑی عورت کو ہستر سے وردان ملا ہوا ہے کہ کبھی نہیں مر سکتی ہے اس کا شریح چاہے مر جائے پر اس کی آتما ہمیشہ امر رہے گی جب ونائک اس عورت کو صلاح دیتا ہے اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور ونائک اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ صدا شف کیسا ہے تو اس کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مر چکا ہے اس کے چھوٹے بھائی کا انتیم سنسکار کر کے وہ لوگ تمبار چھوڑ کر جانے کا نشہ کرتے ہیں پر ونائک کافی لالچی ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کیوں نہ بڑیہ کو باندھ کر اس سے حویلے میں چھپے خزانے کے بارے میں پوچھے ونائک کی لالچ پر اس کی ماں اسے بہت مارتی ہے اور کبھی تمبار نہ آنے کے لئے کہتی ہے اب کہانی پندرہ سال آگے جاتی ہے جب ونائک راؤ واپس تمبار آتا ہے خزانے کی تلاش میں اور اپنے پرانے گھر میں جاتا ہے جہاں اسے وہ بڑیہ ملتی ہے وہ بڑیہ زندہ ہے اس کا شریر سڑ چکا ہے اور ونائک اسے خزانے کا پتہ پوچھتا ہے اور بدلے میں بڑیہ اسے اس کی مکتی مانگتی ہے پھر کئی مہنے بعد ونائک واپس اپنے گھر پونے آتا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری سون مدرائے لاتا ہے اور یہ مدرائے ونائک راؤ ایک راغب نام کے آدمی کو دیتا ہے جس سے اس نے ادھار لیا ہوتا ہے ونائک یہ مدرائے دے کر اپنا ادھار چکا دیتا ہے اور پھر ونائک بار بار تمبار آنے لگتا ہے اور وہاں سے سون مدرائے لے کر راغب کو بیچنے لگتا ہے راغب بھی حیران ہوتا ہے کہ ونائک یہ مدرہ اللہ کہاں سے رہا ہے پر ونائک یہ بات کسی کو نہیں بتاتا ہے یہاں تک کہ اپنی پتنی کو بھی نہیں ایک دن راغب ونائک کے گھر اس کی بیوی سے ان سونڈ مدرہوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے پر اتنے میں ونائک راؤں وہاں آ جاتا ہے اور راغب چچا وہاں سے چلا جاتا ہے پر جاتے جاتے راغب ونائک کو پارٹنرشپ کا آفر دے کر جاتا ہے پر ونائک اس آفر کو منع کر دیتا ہے کچھ دنوں بعد راغب ونائک کے گھر ایک کام والی بھائی کو لاتا ہے اور اسے ونائک کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور ایک رات کام والی بھائی ونائک کو بتاتی ہے کہ راغب نے اسے یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ونائک کے گھر پر نظر رکھ سکے یہ جان کر ونائک کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک پرین بناتا ہے کہ وہ تمبار کی طرف جائے گا اور اس کا پیشہ کرتے ہوئے راغب بھی تمبار جاتا ہے ونائک راغب کو دیوی کی کوک کا راستہ دکھاتا ہے پر راغب کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کیا چھپا ہے اور راغب اندر شرع جاتا ہے اور وہاں راغب ایک ڈبا دیکھتا ہے جب راغب اس ڈبے کو کھولتا ہے تو اس میں سے آنٹے کی گھریاں نکلتی ہے جس کو کھانے کے لئے ہستر وہاں آ جاتا ہے اور راغب کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہستر اسے کاٹ لیتا ہے اور راگف بھی اس بڑیا کی طرح ہو جاتا ہے پر راگف وہاں سے نکل نہیں پاتا ہے اور وہیں دیوی کی گوک میں فس جاتا ہے کچھ وقت بعد ونی subtرہ وہاں آتا ہے اور راگف کو وہاں دیوی کی گوک میں فس دیکھتا ہے ونی subtرہ وہاں پر ایک آٹے کا گولہ بنا دیتا ہے جس کے اندر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈیبے میں سے ایک آٹے کی گولے نکالتا ہے پھر وہاں ہستر آ جاتا ہے اور ونائک ہستر کو تھوڑا پرشان کرتا ہے کیونکہ ونائک کو پتہ ہے کہ ہستر اس آٹے کی گولے کے اندر نہیں آ سکتا اور پھر وہ آٹے کی گڑیاں ہستر کو کھانے کے لئے دے دیتا ہے ونائک ہستر کی پیچھے بندی ایک پوٹلی کو کھول دیتا ہے جس میں سون مدرائیں ہوتی ہیں اور جلدی ہلدی ان مدراؤں کو بٹور کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہستر کھانے میں بیزی ہو جاتا ہے اس لئے ونائک ہر بار زندہ پچھ کر وہاں سے نکل جاتا تھا ایسے ہی کرتے کرتے کافی سمیں بیچ جاتا ہے اور انیس سو سنتالیس میں جب انڈیا آزاد ہوا تھا کب تک ونائک کافی پیسے والا ہو چکا تھا اب ونائک کے پاس سب کچھ ہے گھر پیسہ گاڑی اور اب ونائک کی تین بچے بھی ہیں جن میں سے ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں تھی اور وہ کام والی بھائی بھی ونائک کے گھر پر ہی رہتی ہے پر ونائک کی پتنی اس کام والی بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی اس لئے وہ اوپر والے کمرے میں رہتی تھی اور ونائک بھی اپنا زیادہ سمیں اسی کے ساتھ بتاتا تھا اور اب ونائک زیادہ پیسے والا ہو گیا تھا تو اس کی شوق بھی کافی بڑے بڑے ہو گئے تھے وہ آشیا کرتا تھا اور کئی نئی طرح طرح کے نشے بھی کرتا تھا اب ونائک بڑا ہوتا جا رہا تھا اس لئے وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہا تھا میں روز صبح اسے رسی پہ چڑھنے کا بھیاس کرواتا تھا تاکہ وہ ہستر کی پوٹلی میں سے مدرائیں لینے میں تیار ہو سکے پھر ایک دن ونائک رہا ہو اسے تمبار اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے وہ راستے میں اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ وہاں اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے یہ سن کر اس کا بیٹا دور جاتا ہے اور تمبار موچ کر ونائک اور اس کا بیٹا آنٹی کی گوڑیاں بناتے ہیں ونائک اس گوڑیاں کو فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج یہ لوگ پرکٹس کرنے آئے ہیں اسی لئے انہیں آنٹی کی گوڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دونوں نیچے دیوی کی کوک میں جاتے ہیں اور ونائک کا بیٹا اس جگہ کو دیکھ کر تھوڑا ڈڑ جاتا ہے ونائک اسے سکھیں آنٹی کے بارے بتاتا ہے ونائک اسے بتاتا ہے کہ ہستر کو اناج کی بھوک ہے اور وہ اناج سے ڈڑتا بھی ہے اور آنٹے کے بنے اس گولے کے اندر وہ کبھی نہیں آ سکتا ہے اور اگر آئے گا بھی تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گا لیکن ہستر کو اناج کی بھوک ہے اسی لئے وہ صرف گلے آنٹے کی گوڑیا کو ہی کھائے گا اور ہستر وہاں صرف تب آئے گا جب بھی گلے آنٹے کی گوڑیا کو بہاں نکالا جائے گا یہ سن کر اس کا بیٹا ڈڑ جاتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا تھوڑا سا گلے آنٹا اپنے ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے گلے آنٹا دیکھ کر ہستر وہاں آ جاتا ہے بیٹا بھی وہاں بکری سون مدروں کو بٹور کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے اور دونوں وہاں نکل جاتے ہیں وہاں نکل کر ونائک اپنے بیٹے کو بہت مارتا ہے اور وہ سون مدرہ لے کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں ونائک اپنے بیٹے کو ایک مدرہ دیتا ہے اور بولتا ہے یہ تمہاری پہلی کمائی ہے اس کو سمحال کا رکھنا پوڑے آ کر ونائک تمباد کی حویلی خریدنے کی بات کرتا ہے پر وہ حویلی جس راجہ کے اندر آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اب وہ حویلی اس نے بھارہ سرکار کو دے دی ہے اور یہ بات سن کر ونائک پریشان ہو جاتا ہے اور خوب دوروں پیتا ہے ونائک کا بیٹا اس کام والی بھائی کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ سن کر وہ ہسنے لگتی ہے اور اسے اپنی پہلی مدرہ دیتا ہے ونائک کا بیٹا اپنے پتا کے پاس جاتا ہے اور وہاں بنائک اسے بتاتا ہے کہ وہ اب حویلی سرکار کی ہو گئی ہے جس ویسے اب وہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو اپنی ساری کمائی دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ انہیں اب اسی میں کام چلانا ہوگا جب بنائک اس کامواری بھائی کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس وہ سن مدرہ دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ یہ تمہیں کس نے دی تب وہ بتاتی ہے کہ اس نے اس کے بیٹے نہیں دی ہے یہ سن کر بنائک کافے گسے میں آ جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو پیٹنے لگتا ہے تب اس کا بیٹا بولتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے سوڑ مدرہ ہستر سے نہیں بلکہ اس کی پوٹلی سے ملتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی پوٹلی کو ہی نکال لیں یہ سن کر بنائک بولتا ہے کہ آٹے کی ایک ہی گوڑیا کھانے میں ہستر زیادہ سمیں نہیں لگاتا ہے تب اس کا بیٹا ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ وہ بہت ساری آٹے کی گوڑیا بنا کر وہاں لیے جائیں گے اور جیسے ہی ہستر ایک آنٹے کی گوڑیا کھائے گا پھر دوسری آنٹے کی گوڑیا فیق دیں گے اور اس کی پوٹلی چھوڑا کر بھاگ جائیں گے یہ سن کر بنائک راو مان جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی سوچ بوچ پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ دو تین سال رک جائے اس کے بعد اس کی بھی شادی کرا دیں گے یہ سن کر اس کا بیٹا بولتا ہے کہ وہ تب تک رک نہیں سکتا ہے اس کے بعد بنائک اپنے بیٹے کو یاشیہ کروانے لے جاتا ہے اور کچھ دن بعد وہ لوگ تمبار آتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ وہ اپنے ساتھ بہت سارا آنٹہ لاتے ہیں اور اس بار وہ بہت ساری آنٹے کی گوڑیاں بناتے ہیں اور اپنے پلان کے مطابق وہ نیچے جاتے ہیں اس بار ان کے ساتھ کچھ الگ ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری آنٹے کی گوڑیاں کو دیکھ کر بہت سارے ہستر وہاں آ جاتے ہیں اور ایک آنٹے کی گوڑیاں کو دیکھ کر ایک ہستر آتا تھا پر اب ایسا نہیں تھا ان کے پاس بہت ساری گوڑیاں تھی جس ویسے بہت سارے ہستر وہاں آ جاتے ہیں اور بہت سارے ہستر کو دیکھ کر ونائک کا بیٹا بہوش ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو بہوش دیکھ کر ونائک اپنی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ ساری آنٹے کی گوڑیاں اپنے شریر پر باندھ لیتا ہے اور سب ہستر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگتا ہے وہ آنٹے کی گولے سے بہا نکل جاتا ہے تاکہ وہ ہستر کا دھیان اپنی اور رکھ سکے جس سے اس کا بیٹا بچ کر نکل سکے ونائک ہستر کے ساتھ دیوی کی کوک سے بہا نکل جاتا ہے دیوی کی کوک کے بھار آنٹے کا گولہ ہوتا ہے جس سے ہستر پان نہیں کر پاتا ہے پر ونائک کا بیٹا پار کر لیتا ہے اور بہار آ جاتا ہے اس کا بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کا پردپیتا شاپت ہو چکے ہیں اور یہی ہوتا ہے جس کو بھی ہستر کاٹتا ہے وہ عمر ہو جاتا ہے ونائک کو دیکھ کر اس کا بیٹا ڈر جاتا ہے اور پوٹلی لینے سے منع کر دیتا ہے یہاں ونائک کے چہرے پر ہسی ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو بس اتنا سکھانا چاہتا تھا کہ لالچ بہت ہی بری بلا ہے اور ونائک کا بیٹا یہ سبق سیکھ جاتا ہے کیونکہ لالچ کی وجہ سے ہی اس کا اپنے پتا کو کھو دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے پتا کو مکتی دیتا ہے اور کہتا ہے سو جاں نہیں تو ہستر آ جائے گا اس کے بعد وہ اپنے پتا کو جلا کر بینا پوٹلی لیے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اس مووی میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ لالچ کتنی بری چیز ہوتی ہے اور یہ سبق کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 8.3 اور آپ کو یہ مووی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بیناتا ہے بیناتا ہے بیناتا ہے بیناتا ہے